ہمارے ساتھ حفیظ پاشا صاحب موجود ہیں سابق وزیر خزانہ حفیظ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے جو آج خبر سامنے آ رہی ہے وہ شرح سود کے حوالے سے ہے 22% سے 20.5 ہونا خوشائن خبر آئیے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مناسب سٹیپ ہے جو ہمارے سٹیٹ پینک نے لیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ افراد تزر میں نمائی طور پر کمی آئی ہے اور سرسود کا تعلق افراد تزر سے ہی ہوتا ہے زیادہ تر اور اور کوئر ریٹ آف انفلیشن سے خاص طور پر اس کا لنک ہوتا ہے جو کافی کم ہو چکا ہے لہٰذا جو انہوں نے 150 بیسس پوائنٹس کم کیے ہیں یہ بہت مناسب ہے اس سے کچھ فائدے ہوں گے ایک تو یہ کہ بجٹ پر جو پریشر تھا ڈیٹ سرویسنگ کے کاؤس کا جو 9 کرب ڈالر روپے تک پہنچ چکا تھا وہ اب کچھ کم ہو جائے گا دوسری طرف جو پرائیوٹ انویسمنٹ اور پچاس سال میں سب سے کم لیول پہ اس سال پہنچی تھی وہ انشاءاللہ اگلے سال اس کی وجہ سے اور کچھ اور تھوڑی سی اور کمی کی وجہ سے انشاءاللہ اس میں ریوائیول ہوگا پاچس صاحب یہ جو بجٹ آتا ہے ہر سال اس میں جون کا پہلا ہفتہ ہی مختص ہوتا ہے اس بار یہ جو ڈیلیڈ پلاننگ ہوئی ہے بجٹ کی 12 جون کی تاریخ اس میں بنیادی فیکٹر آئی ایم ایف سے نیگوسییشن تھا فرینڈلی کنٹریز سے بات چیت تھا جو گارنٹیز ملنی تھی چاہیے تھی حکومت کو وہ ملی بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ پاسس اس طرح متاثر ہوا کہ آئی ایم ایف کی ٹیم تو آپ کو پتہ ہیں پچھلے دنو آئی تھی اور اب جا چکی ہے مگر یقیناً بجٹ کے بارے میں اور کچھ ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائیمنٹس کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی ہوگی اور کچھ حد تک اس سے بھی تعلق ہوگا جو ہمارا سب سے بڑا ہوں گے کہ وہ چائنہ ہیں تو اس لیے پرائیمنسٹر صاحب کی وزید جو تھی وہ اہم تھی اب کیا اس کے نتائج آئے ہیں وہ ابھی تک افیشلی گرنمنٹ نے واضح نہیں کیا تو یہ جو اعلان کیا جا رہا ہے کہ تئیس ایم او یوز ہوئے ہیں چائنہ کے ساتھ یہ اپٹیمسٹک ہے دیکھئے ایم او یوز پروجیکس وغیرہ پر ہو سکتے ہیں اس وقت جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ پاکستان کو جو لون کی واپسی اور جو ایپی پیز کی پیمنٹس وغیرہ کرنی ہیں ان کا شیڈیول تیہ کرنا ہے آنے والے سالوں میں تو کیا وہ تیہ ہوا ہے وہ ابھی تک واضح نہیں ہوا ہے صحیح اور اگلا جو بجٹ اب آ رہا ہے اس میں کیا ایکسپیکٹیشنز رکھی جائیں پاکستان میں انفارچونیٹلی سیلوریڈ کلاس پہلے ہی سکویزڈ ہے ہوگا یا ایلیٹ کیپچر کو بھی کچھ کم کرنا پڑے گا اور چیزیں کرنی پڑیں گی دیکھئے اگر آپ جو جو تارگیٹ ذکر ہو رہا ہے جس کا ایف بی آر کے ریونیوز کا کم مس کم ساڑھے بارہ کھرب اب آپ اس سال اگر ہم نو آشاریا دو کھرب کر پائیں تو ماشاءاللہ اچھی پرفارمنس ہوگی تو کیا نہیں کہ ایک آلنے والے سال میں ہمیں تین آشاریا تین کھرب روپے ایکسٹر ریونیوز جنریٹ کرنے پڑیں گے یہ منمم ہے ایک آئیم ایف کا ٹارگیٹ اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہے تو کیا ہم پینٹیس سے چالیس فیصد ریونیوز میں ایک سال مضافہ کر پائیں گے ایسا کبھی ہوا نہیں تو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ریٹس بڑھانے سے نہیں ہوگا آپ کو ٹیکس بیس کو واضح طور پر پھیلانا ہے اور جس طرح آپ نے کہا ہے کہ واضح طور پر الیٹ کیپچر جو ہے اس کو نمائع طور پر کم کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھ پہلی سہمائی میں اگر اگلے مالی سال کی میں بات کروں تو پندرہ ارب ڈالر پاکستان نے واپس کرنے اس میں تری سیونٹی بلین جو ہیں وہ چائنیز آئی پی پیس کے بھی ہیں یہ کرزے اگر رول آور نہیں ہوتے تو پھر اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے دیکھئے پریشان کن امپلیکیشنز ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس سال اپریل کے مہینے تک پہلے تقریباً دس مہینے جو باہر سے پاکستان کو ایکسٹرنل فائنینسنگ ملی ہے وہ کافی کم ہو چکی ہے اور اس نے واضح طور پر آپ کے بائی لیٹرل کچھ حد تک ملٹی لیٹرل اور پرائیوٹ سیکٹر یعنی بانڈ کی فلوٹیشن یا کمیشل بینکوں سے باروینگ تقریباً ختم ہو چکے ہیں بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل سے فلوز کم ہو گئے ہیں اور یہ اس وقت ہوا ہے کہ جبکہ آئی ایم ایف کا پروگرام موجود تھا یعنی کہ وہ جو سٹینڈ بائی فیسلیٹی تو واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کے واضح طور پر کنسٹرین نظر آنے لگے ہیں اس لیے کہ ہمارے کریڈٹ ریٹنگ میں کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں آنے والے سال میں یقینا پروبلم ہو سکتے ہیں اور ہماری جو جی ڈی پی گروہ تھا یہ تھری پرسنٹ پر سٹیگنٹ کیوں ہے آگے کیوں نہیں جاتی کنسٹر پر توجہ دیں اس کو موف کرنے کے لیے بات پر ارسل یہ ہے کہ آپ کا انویسمنٹ کا لیول جو ہے وہ تیرہ فیصد پر گر چکا ہے تاریخ تقریبا پچھلے پچاس سال کا لائس لیول اس کی ریزنز کیا ہیں اور اس کی وجوہات تو واضح طور پر نظر آ رہے ہیں ایک تو یہ کہ جب آپ بائیس فیصد سرے سود رکھیں گے تو پرائیوٹ سیکٹر بارو کر کے پروفٹ کہاں سے بنائے گا دوسری طرف آپ نے دیوائلویشن کر کے مشینری کی سکیمتیں آسمان تک پہنچا دی ہیں تو انویسمنٹ کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے اور پھر اس کی سرویسنگ انٹریس ریٹ کے تھرو وہ بات بڑھ گئی ہے تو انویسمنٹ تو ختم ہو گئی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ٹیکس سیشن کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں اس پہ حکومت نے یہ پالیسی اناؤنس کی جو نون فائلرز ہیں ان کی جو سیمز ہیں ان کو ہم بلوک کر دیں گے ایک لاکھ لوگوں کو انسینٹیو دیا جائے کہ وہ ریٹرن فائل کریں مگر اگر ایسا ہو آپ سوچئے کہ پاکستان میں ٹیس لاکھ فائلرز ہیں تقریبا ہندوستان جیسا ملک ہم سے چھ گنا بڑا ہے مگر ان کے یہاں پچیس گنا زیادہ فائلرز ہیں تو یقینا پاکستان میں فائلرز کی مردار جو ہے وہ کم از کم دس سے بارہ ملین ہونا چاہیی سی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ حفیظ پاشا صاحب موجود تھے ان کا کہی تھا کہ ٹیکس سیشن کا جو نیٹ ہے اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا نون فائلرز کا جو فینامینا ہے یہ ملک کو نقصان پہنچ آتا اس کے ریزنز کیا ہیں دلکل دوسری طرف آپ نے ڈیوائلویشن کر کے مشنری کی سکیمتیں آسمان تک پہنچا دی ہیں تو انویسمنٹ کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے اور اس کی سرویسنگ انٹریس ریٹ کے تھوہ بہت بڑھ گئی ہے تو انویسمنٹ تو ختم ہو گئی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ٹیکس سیشن کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں اس پہ حکومت نے یہ پولیسی اناؤس کی کہ جو نون فائلرز ہیں ان کی جو سیمز ہیں ان کو بلوک کر دیں گے ایک لاکھ کے قریب سیمز کو بلوک کیا گیا انیس ہزار کے قریب لوگوں نے ٹیکس ریٹرن جمع کروا دی ہے اس کے بعد یہ افیکٹیو پولیسی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ لانگر رن میں اس کا کوئی اثر نہیں ہو گا بات دراصل یہ ہے کہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ والنٹری بیسس پر لوگوں کو انسینٹیف دیا جائے کہ وہ ریٹرن فائل کریں مگر اگر ایسا ہو آپ سوچئے کہ پاکستان میں تیس لاکھ فائلرز ہیں تقریبا ہندوستان جیسا ملک ہم سے چھے گنا بڑا ہے مگر ان کے یہاں پتیس گنا زیادہ فائلرز ہیں تو یقینا پاکستان میں فائلرز کی مقدار جو ہے وہ کم از کم دس سے بارہ میلین ہونا چاہیے سیئی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ حفیظ پاشا صاحب موجود تھے ان کا کہی تھا کہ